بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویت حفظہ آج ہم بارا رہے ہیں بہت مزدار اور جوسی پوٹیٹو میکرونی آلو کی میکرونی آپ ایک دفعہ یہ میکرونی بنائیں گے تو آپ چکن میکرونی بھول جائیں گے سب سے پہلے فری مون کر کے 3-4 ٹیبل سپون آئل اٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس چوب کر کے پیاس آٹ کرنے کے بعد آپ نے پیاس کو پکا لینا ہے ایک سے دو منٹ تک پیاس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ پیاس کا کلر جو ہے ٹرانسلیسنٹ نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ اٹ کرنے کے بعد اسے ایک سے دو منٹ تک کے لیے پکا لیں گے ہم اسے میڈیم فریم پر ہی اچھے سے پکائیں گے پیاس جب بھی اٹ کریں تو آئل کو اچھے سے گرم کر کے پھر اٹ کریں اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک لارڈ سائز کا ٹیمارٹر جیسے میں نے رفلی چاپ کری لیا ہے ٹیمارٹر اٹ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے آپ اس میکرونک بنائیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے آلو کی وجہ سے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نامک اب ہم اس میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون لال پسی ہوئے مرچے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر تمام مسالے اٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر کے مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پہ نئی ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرائس کریں تاکہ میر تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اگر آپ کو چکر میکرونی ویجیٹیبل میکرونی چکن سپاگٹی ویجیٹیبل سپاگٹی اور بھی دوسری سپیز چاہیے تو وہ چینل پہ موجود ہیں چینل کو ضرور وزٹ کریں اب یہاں پہ ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کے انہیں چیل کے اس طریقے سے چپس کی طریقے سے کٹ کر لیا ہے آلو اٹ کرنے کے بعد اچھے سے پکا لیں گے اور اچھے سے فرائے بھی کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو جو ہیں اچھے سے گل جائیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر کور کر کے پکا لیں گے تاکہ آلو جو ہیں اچھے سے گل جائیں اب دیکھیں چار سے پانچ منٹ بعد آلو اچھے سے گل گئے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک پاو میکرونی جو کہ ہم نے بوائل کری لی تھی سمپل ہم نے پانی بوائل کر کے اس میں نمک اور رائل اٹ کر کے میکرونی کو بوائل کر لیا ہے اور تھنڈے ہونے پر اس میں سے تھوڑا سا آل ڈال کے رکھ دیا تھا میکرونی اٹ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے تاکہ میکرونی اچھے سے الگ ہو جائے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون چلی ساوس ون ٹی سپون سرکا آپ ساوس کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے دیس کے مطابق لیکن کافی جوسی بن کے ریڈی ہوگی تو آپ اسے بلکل ایک زیکٹ ایسی ہی بنائیں میں نے اس میں ایک لات سا اس کی ہر ایمیڈز بھی اٹ کریے کٹ کر کے ساتھ ون ٹی سپون سرکا بھی اٹ کیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی بل سپون ہر دنیا ہر دنیا کو اچھے سے دو کے چاپ کریں گے تو بہت ہی جوسی ہم میکرونی بنا رہے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیں یہ بلکل بجٹ فری ہے اس میں ہم نے کوئی چکن یوز کری ہے نہ کوئی دوسری ویجیٹیبلز یوز کری ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے چکن میکرونی کو بھی آپ بھول جائیں گے جب ایک دفعہ آپ یہ پوٹیٹو میکرونی بنائیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے مکس کرنے کے بعد ٹو ٹی بل سپون کیچپ دیں گے بلکل میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے پکا رہے ہیں اب دیکھیں ہماری بہت ہی جوسی جو ہے میکرونی ریڈی ہو چکی ہے ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے امید ہے آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بہت سی میکرونیز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جل ایک نئی رسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ